دوستو آئی پیل دوزار پچیس آکشن سے ٹھیک پہلی ہیتر آباد کی مالکن کاویا مرن نے لیا سب سے بڑا فیصلہ اب اس ریک سے لے کر کلاس این جیسے بڑے بڑے دھرندروں کو اب ٹیم سے دکھایا ہے باہر کا راستہ کیول دو دگج کھلاڑی کرنے والے ہیں کاویا ریٹین تو آخر کون ہے وہ دھرندر کھلاڑی جس کو کاویا مرن نے دے دی ہے ٹیم میں پہلے پرائیورٹی کن کن کھلاڑیوں کو ٹیم سے کر دیا ہے باہر یہ سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا نائٹ رائیڈر اور سنرائزرز ہیتر آباد میں کون سی ٹیم سب سے خطرناک ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اگلے سال ہونے والے آئی پیل دوزار پچیس کو لے کر تمام فینس کافی اتصاہیت ہوں گے دراصل اگلے سیزن میں سبھی دس ٹیموں کا کائی پلٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے انڈین پریمیر لیگ کے اٹھارویں سنسکرن سے پور وہ میکا اوکشن کا آیوجن کیا جائے گا جس کے لیے ہر کوئی بے سبری سے انتظار ابھی سے کرنا شروع کر دیا ہے اس بیچ سیزن میں بہت کچھ دلچسپ دیکھنے کو مل سکتا ہے ابھی میکا ایکشن بھی ڈیٹ جاری نہیں کی گئی ہے لیکن ایسے میں بی سی سی آئی دورہ بنائیں یہ منصار ایک فرنچائزی کیول تینی کھلاڑی کو ریٹین اپنی ٹیم میں کر سکتی ہے جو کہ یہ ڈیسیزن ہر فرنچائزی کے لیے بے حدی کٹ ان ہونے والا ہے وہیں ایک پلیئر کو وہ رائٹ ٹو میچ کے ذریعے دوبارہ اپنی ٹیم کا حصہ بنا سکتی ہے اس کڑی میں اگر ہم بات سنرائزرز ہیدر آباد کی کریں تو یہ ٹیم اور ان کی مالکن کاویا مرن پیٹ کمینس سمیت ٹریویس ہیڈ و انہ دھرندر پلیئر کو ریلیس کرنے کی تیاری میں اور ہو بھی کیوں نہ پہلی بار آئی پیل میں کپتانی کر رہی پیٹ کمینس نے اپنے ٹیلنٹ سے پورے کرکٹ جگت کو حیران کر دیا تھا اور اپنی ٹیم سنرائزرز ہیدر آباد کو فائنل میں پہنچا دیا تھا آئیے و ستارز پوری بات جان لیتے ہیں آئی پیل دوزار تئیس سے پہلے مینی آکشن کا آئیو جن کیا گیا تھا اس دوران سنرائزرز ہیدر آباد کی مالکن کاویا مرن نے 20.5-9 کروڑ کی بھاری بھرکم قیمت چکا کر آسٹریلیا تیز گینباز پیٹ کمینس کو خریدا تھا اتنا ہی نہیں کمینس کو ہیدر آباد کی ٹیم نے کپتان نیوک کیا یہ دیکھ کر تو ایک سمیہ کے لیے ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا لیکن جب میچ میں کپتان پیٹ کمینس نے اپنا پردرشن اور جوہر دکھایا تب ہر طرف ہر ایک اندوستانیوں کا دل جیت لیا کنگارو کھلاڑی نے انہیں نراش نہیں کیا اور وہ اپنی اگوائی میں اس ٹیم کو فائنل تک پہنچایا کتابی مقابلے میں انہیں KKR کے ہاتھوں ہار ملی تھی حالانکہ اگلے سیزن سے پور بھی یہ فرنچائزی نیسی ریسے ٹیم بنانے کو دیکھے گی ایسے میں وہ پیٹ کمینس کو ریلیس کر سکتی ہے بتا دیں کہ یہ اس سال کے آخر میں میگا آکشن ہو سکتا ہے دراصل بی سی سی آئے کے ساتھ پچھلے دنوں سب ہی ٹیموں کے مالکوں کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں میگا آکشن سے پہلے کتنے کھلاڑیوں کو ریٹین کیے جانے کا پرافدھان ہونا چاہیے اس پر سب سے رائے لی گئی اس دوران سبھی ٹیموں نے بھارتیے کرکیٹ کنٹرول بورڈ وہ آئی پیل کمیٹی کے سامنے یہ سفارش کی کہ وہ میگا آکشن تین سال کے بجائے پات سال پر آئیو جھت کریں اگر ایزا نیم پاریت ہو جاتا ہے تو سنرائزر سہدرباد کے بل کمینزینی بلکی ٹرائیویس ہیٹ کو بھی ریلیس کر دے گی اس کے علاوہ مارکو جانسن شہباز احمد عبدال سمد راہول تربارٹی ببنیشور کمار ایڈن بارکرم گلین فلیپس واشنگن سندر کو بھی باہر کا راستہ دکھا سکتی ہے کیونکہ ان کی مجبوریہ بی سی سی آئی نیم کو وہ توڑ نہیں سکتی وہیں یہ کھلاڑی چار کھلاڑی ایسے ہیں جسے وہ دوبارہ اپنی ٹیم کے ساتھ جوڑ سکتی ہے اس میں ابھی شیخ شرما ٹین اٹراجن فضلک فاروقی ونیتیش کمار ریڈی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان چار کھلاڑیوں نے ایپیل دوزار چوبیس میں اپنی خطرنا گین بازی اور بلے بازی سے ہر کسی کا دل جیت لیا ابھی شیخ شرما نے تو ٹریویس ہیٹ کے ساتھ ہر میچ میں شاندار ٹیم کو شروعات دلائی کئی میچ جیتے ہیں جس کے کارن کافیا مرن ایک بار پھر ان چار کھلاڑیوں پر نظر رکھ کر دوبارہ ٹیم میں شامل کر سکتی ہے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے بیٹ کمینس کو ریٹین کرنا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادب اور رنگو سنگھ کو مہان ٹی ٹوینٹی بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بانگلدیش کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں آیا سوری کمار یادب اور رنگو سنگھ کا طوفان جی ہاں دوستو بانگلدیش اور بھارت کے بیچ کھلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں سوری کمار یادب نے رنگو سنگھ کے ساتھ مل کر اپنے بلے سے رنوں کی ایسی بارش کی جس کے سامنے بانگلدیش کی ٹیم کا گیندبازی کرم پوری طرح سے لڑکڑا گیا تو آخرکار کیسے سوری کمار یادب اور رنگو سنگھ نے طوفانی بلے بازی کرتے ہوئے بانگلدیش کی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی میچ میں ہرائیا ہے یہ تو آپ کو وہ ضرور بتائیں گے ساتھ میں اس رومانچک مقابلے کی رونگ ٹکھری کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوری کمار یادب اور رنگو سنگھ میں سے کون ہے سب سے خطرناک بلے باز اپنی رائے ہمیں نیچے دیے گے کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسے کہ آپ کو بتائے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جا رہی ہے ایسے میں آج دونوں ٹیموں کے بیچ رومانچک وام اپ میچ کھیلا گیا جہاں پہلے اس میچ میں بانگلہ دیش کے کپتان رجمول شانتو نے ٹوس چیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو غلط ثابت ہوا اس دوران پنگلہ دیش کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات لٹنداس اور تنجیت حسن نے کی تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے گیندوازی کی شروعات عرشدیب سنگھ نے کی اس بیچ عرشدیب سنگھ نے زبردست گیندوازی کرتے ہوئے پہلے اوور میں دونوں بلے بازوں کو پریشان کیا تھا لیکن جب دوسری طرف سے گیندوازی کرنے کے لیے آئے محمد سراج زبردست گیندوازی کرتے ہوئے تنجیت حسن کو پانچ رن کے سکور پر پویلین کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان نجمول سنتو میدان پر آئے لیکن آج ان کا بھی بلہ نہیں چل سکا اور یہ بھی تیسرے اوور میں عرشدیب سنگھ کے سامنے ایک رن پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے توہید ردوی میدان پر آئے اس دوران لٹنداس اور توہید ردوی دونوں نے مل کر بہترین بلے بازی کی یہاں پر دونوں بلے بازوں نے پاور پلے میں مل کر ساٹھ رن بٹھو رہے لیکن اسی بیچ پاور پلے کے بعد دونوں بلے بازوں نے اپنی توفانی پاری کو اور بھی زیادہ تیزی سے آگے لے جانے کا کام کیا اس دوران لٹنداس نے زبردست بلے بازی کرتے ہوئے نو اوور میں اسی بیچ گیند بازی کرنے کے لیے روی بشنوی نے اپنی زبردست گیند بازی کے ذریعے تیروے اوور میں لٹنداس کو 64 رن کے سکور پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا تو وہیں 14 اوور میں واشنگٹن سندر نے توہید ردوی کو 62 رن کے سکور پر کٹ اور پولٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے شاکیب الحزن اور محمد دللہ میدان پر آگ چکے تھے اس دوران دونوں بلے بازوں نے ٹیم کو آگے لے جانے کا کارے کیا لیکن اسی بیچ 19 اوور میں گیند بازی کر رہے محمد سراج نے محمد دللہ کو 38 رن کے سکور پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا تو وہیں دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے شاکیب الحزن کو 36 رن کے سکور پر ہردک پانڈیا کی گیند پر باؤنٹری پر موجود روی بشنوی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور اسی کے ساتھ بانگلہ دیش کی ٹیم نے 20 اوور کے اندر 212 رن 6 وکیٹ کے نقصان پر بنا دیئے تو وہیں 2013 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی بھارتی ٹیم میدان پر آئی تو بھارتی ٹیم کی طرف سے بارے کی شروعات کرنے کے لیے یشسوی جیسوال اور شبمنگل میدان پر آ چکے تھے جہاں پر پہلے ہی اوور میں پانچ رن بنانے کے بعد تسکین احمد کی گیند پر یشسوی جیسوال آؤٹ ہو گئے جس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے کپتان سوری کمار یادب میدان پر آئے جہاں پر سوری کمار یادب اور شبمنگل نے بہتر طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے پاور پلے کی سماپتی تک اس میچ میں پچپن رن بٹو رہے لیکن اسی بیچ پاور پلے سماپت ہو جانے کے بعد گیند بازی کرنے کے لیے آئے مہندی حسن نے شبمنگل کو آٹھ اوور میں پیتر سرن کے سکور پر ال بی ڈبلو آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے رشتہ پنت میدان پر آئے تو وہیں دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے سوری کمار یادب نے گیارہ اوور میں زبردست بلے بازی کرتے ہوئے اپنے آردشے تک پورا کر لیا لیکن اسی بیچ بارہ اوور میں شاکی بلہ حسن نے سوری کمار یادب کو باون رنوں کے سکور سے بکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آ دیا تھا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے رنگو سنگھ میدان پر آ گئے اس دوران رشتہ پنت اور رنگو سنگھ نے مل کر ٹیم کو سمحالا اس بیچ رشتہ پنت نے اٹھارہ اوور میں اپنا اردشے تک پورا کر لیا تو وہیں اس اوور میں اپنا بکٹ بھی دے دیا جہاں پر گیندوازی کرنے کے لیے آئے مصطفیزو رحمان نے چوبن رنگ کے سکور پر رشتہ پنت کو کٹ این بول کر دیا جس کے بعد بلے بازی اب بلے باز کرنے کے لیے ہاردک پانڈیا میدان پر آ گئے تو وہیں اب میچ کو اور بھی زیادہ رومانچک ہو گیا کیونکہ جیت کے لیے دو اوور میں پچیس رنوں کی ضرورت تھی اسی بیچ سب سے مہتوپون اوور میں گیندوازی کرنے کے لیے مہندی حسن آئے جن کے سامنے بلے بازی کر رہے ہاردک پانڈیا پریشان ہوئے اور اسی اوور میں ہاردک پانڈیا رن بنانے کے بعد باؤنڈری پر کھڑے شاکی بل حسن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے چلتے پورا کا پورا دواب بھارتی ٹیم پر آ گیا بھارتی ٹیم پر آ گیا کیونکہ اس اوور کے اندر ماتر نو رن آئے ایسے میں مقابلے میں انتے موور کا رومانچ دیکھنے کو مل گیا جہاں پر انتے موور میں جیت کے لیے سولہ رن کی ضرورت تھی ایسے میں گیندوازی کرنے کے لیے تسکین احمد آئے اور بلے بازی پر رنگو سنگھ موجود تھے اس بیچ تسکین احمد نے پہلے بلے باز اس بیچ تسکین احمد نے پہلی دو گیندوں پر رنگو سنگھ کو ماتر دو رنگ بنانے دیے لیکن اس کے بعد رنگو سنگھ نے تیسری گیند پر چوکہ لگایا اور میچ کو کافی زیادہ رومانچک بنا دیا جس کے بعد اب دونوں ٹیموں کے اوپر فیلحال کافی زیادہ دباب شامل ہو گیا اتنا ہی نہیں انہوں نے چوتھی گیند پر بہترین بلے بازی کرتے ہوئے سامنے کی طرف ایک بہترین چوکہ بھی لگایا ایسے میں اب میچ اور بھی زیادہ رومانچک ہو گیا کیونکہ اب بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے دو گیند پر پانچ رنوں کی ضرورت تھی تو یہاں پر رنگو سنگھ نے پانچوی گیند پر دو رنگ لے لیے اور جب انتیم گیند پر چار رنوں کی ضرورت پڑی تو گیند باز تسکین احمد نے یورکر گیند ڈالی جو صحیح ٹھکانے پر نہیں گری اور اب بلے باز رنگو سنگھ نے اس کو مٹ آن کی طرف چھکے میں تبدیل کر دیا اور بیالے سرن کی پاری کھیل کر بھارتی ٹیم کو زبابے کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی کے ابھیاس میچ میں جیت دلائے جس کو دیکھ کر اب بھارتی ٹیم منیجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور آگے بھی ایسے ہی شاندر پردرشن کی امید بانگلہ دیش سیریز سے کرنے لگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کو اس سیریز میں جیت درج کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے دیے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا انجمام الحق نے بھارت کا مزاق اڑاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ کبھی کھون کھول اٹھے گا